ہمارے جو عمران ریاض ہیں وہ احرام باندھے ہوئے جی جا رہے تھے ان کو اسلامواز ایرپورٹ سے لاہور ایرپورٹ لاہور ایرپورٹ سے پولیس نے اتار لیا یا ایف آئیہ نے اتار لیا پتہ نہیں کس نے اب دیکھیں کتنا ظلم ہے ایک شخص حج پہ جا رہا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا مولانا مفتی محمود جو تھے مرومہ مقفور حج پہ جا رہے تھے احرام باندھ دیا تھا انہیں کراچی سے تو بھٹو صاحب کی حکومت تھی ان کو روک لیا کہ ہم نہیں جان دیں گے انہوں نے کہا میں احرام نہیں کھولوں گا جب آپ حج احرام باندھ لیں ایک بار تو پھر آپ عمرہ کر کے کھولتے ہیں یا حج کر کے کھولتے ہیں انہیں کہا میں احرام نہیں کھولوں گا اسی حالت میں پورے ملک میں جاؤں گا دورہ کروں گا لوگوں تک جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو حکومت گھبرا گئی اور ان کو جناب چھوڑ دیا کہا جائیے حضور معافی دے دیجئے اور جائیے حج پہ یہاں نہیں ملی امران ریاض ہے کون لوگ ہیں فیصلے کرنے والے کون لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھ لمبے کیے ہوئے ہیں ان احرام کی حالت میں اسے گرفتار کر لیا اس کی بیوی کا میں دیکھ رہا ہوں وہ چیخ رہی ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہا رکھا ہوا اس کو یہ تماشا کیا لگا رکھا ہے جو کہہ کر گرفتار کیا گیا تھا وہ مقدمہ تو اب کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا ہے نیا مقدمہ کاری سرکار میں مداخلت کا ڈال ہے آج کوئی انٹروین کرتا کوئی وزیراعظم انٹروین کرتے اور ان کو اجازت دیتے یہ کیا بات ہوئی یہ ہم نے ہم اس ملک کو بنانا کیا چاہتے ہیں بنانا 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 چاہتے ہیں اللہ نہ کرے چلے جو بجٹ ہے ظاہر ہے اس میں کہیں تخلیف ہوئی ہے تنخواہ دار طبقے کو اور پھر ایکسپورٹرز کو اور پھر یہ جو کئی دوستوں کو ہمارے خاص طور پر جو آپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو اس پاس سے تخلیف ہو گئی کہ سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا اور ان کی پینشن میں اضافہ ہو گیا یہ کیوں ہوا تو کہتے ہیں کہ اس کا اس کا کل جو امپیکٹ پڑے گا پندرہ سو عرب صوبوں میں اور مرکز میں تو کہتے ہیں جب آپ مشکل میں ہیں آپ کی بیلنس شیٹ خراب ہے آپ خسارہ اٹھا رہے ہیں تو پھر پندرہ سو عرب روپیا یہ آپ نے کیوں اس کو اٹھایا بوجھ اس پہ تنقید ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکاری ملازم ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے ان کی فکسٹ انکم ہے مگر جو گریڈ بڑے گریڈوں کے لوگ ہیں ان کی تنخواہ نہ بڑھاتے چھوٹے گریڈ کے بڑھا دیتے سر میں چاہ رہا ہوں کہ سن لیں کیونکہ آج لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس پر راز قبول ہوگا ابھی تو دیکھیں ابھی بحث ہوگی ابھی تو بجٹ پیش ہوگا نا بہت ساری تجاویز مانی بھی جا سکتی ہیں وزیر خدانہ نے اپوزیشن سے بھی کہا کہ اگر آپ کو ایسی تجاویز دیں گے جنہیں ہم معقول ہوں تو ہم انہیں مان لیں گے تو اب پیپنز پارٹی ہے وہ بھی تجاویز اس کی بھی مانی جا سکتی بلد تنخواہ دار طبقے کے معاملے کو دیکھنا چاہیے اور پھر اصل تو بات یہ نا کمرے حمد کسیں خرچے کم کریں خرچے کم کریں سر وہ کہہ رہے ہیں جس طرح وہ کینچی لے کے ہمارے عبدالقی معابض صاحب ہمارے بڑے نام بار اخبار نویس تھے مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ اپنا کہتا ہے جی تین کالم کی جگہ ہے اور مضمون چار کالم کا ہے اچھا تو فٹا کینچی لگاتے تھے تو کارٹ کے پھینک دیتے تھے تو انہیں کہا ایڈیٹر تو وہ ہے جو کارٹ کے پھینک دیں ایڈٹ کریں جو تیہے دو کالم کھا پکٹ والو تین کالم کھٹ والو تو بھئی کینچی لے کے اخرجات کارٹ دیں تو سر ابھی تو اخبار بھی جو ہے اس کا کاغذ مہنگا وہ رہے اخبار تو ایسا ہی بچانا ڈوبا پڑا ہے پرنٹ میڈیا پرنٹ میڈیا اتنا کاغذ مہنگا ہو گیا ہے اور اگر پرنٹ میڈیا کا نقصان ہے تو پھر یہ قوم کا نقصان ہے اگر پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ہمارے میڈیا کی بنیاد ہے وہ اس میں اس میں لوگ جو ہیں جو کام کر رہے ہیں پرنٹ میڈیا میں وہ ان کو تمیز سے ذمہ داری سے کام کرتے ہیں ذمہ داری سے لکھتے ہیں پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے پھر چاہے الیکٹرونک میڈیا میں چلے جائیں چاہے سوچل میڈیا میں چلے جائیں اگر پرنٹ میڈیا جو نہ رہے تو میڈیا مچھلی بادار بن جائے گا اب تک سر ابھی بھی کریڈیبلیٹی سب سے ادھا پرنٹ میڈیا کی ہے تو پرنٹ میڈیا کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے قوم کی ذمہ داری ہے اسے وسائل بھی فرام کریں اور قاغذ جو ہے وہ بھی سستہ فرام کریں ایک ڈالر نے مار دیا اس کے بعد اس کی قیمت قاغذ کی قیمت نے مار دیا انڈیا میں دیکھیں جا کے ابھی اخبارات جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہے ہیں اسی طریقے سے دھوم دھام کے ساتھ سرکولیشن نہیں متاثر ہوئی نہیں مثلا قیمتیں کم ہیں اخبار کم قیمت کے ہیں نیوز پرنٹ کم قیمت کا ہے اکانومی بہت بڑی ہے تو ہمیں بھی دیکھ یہ ہمارا قومی فرض ہے یہ نہیں ہے کہ پرنٹ میڈیا مشکلات کا شکار ہے ہم آکھیں بند کر لیں بھائی یہ قومی نقصان ہو جائے گا یہ میڈیا جو ہے اس کی بنیاد رہ جائے گی اس سے اوپر آپ نے الیکٹرونک میڈیا اور سوچل میڈیا یہ ہمارتیں ساری ہماری بنیاد پر کھڑی ہیں ہم ہی جو نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل کسے دیکھ کر آپ شرم آئیے گا سر حکومت کا کام ہے آج علی پرویز ملک صاحب سر کیا فرمارے تھے علی پرویز ملک صاحب ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے تو دل میں ہیں سو گناہ ریلیف دینا چاہتے تھے وزیر مملکت ہیں ان کا تو یہی کام ہے کچھ حباز شریف صاحب کی تعریف کریں کبھی حباز شریف صاحب کی کریں کبھی اپنی کر لیں ذرا سنا دیتے ہیں سر کہ انہوں نے کیا فرمایا دیکھائیے جی احساس ہے کمرے حمد کس لیں اب کرنٹ اکاؤنٹ خزارہ تو کم ہو چکا ہے ہماری ہم نے ایمپورٹس اپنی سپریس کر دی ہیں اب جون جون آگے بڑھیں گے اگر دارامداد جو ہیں وہ بڑھتی بڑھ گئی خسارہ بڑھ گیا دالر کی ضرورت بڑھ گئی تو پھر ہماری پھر ایسی کی تحسی ہو جائے گی تو آپ اصلا دیکھئے ہم آئی ایم ایف کا رونا روتے ہیں ہائے آئی ایم ایف نے یہ کر دیا ہائے ایم ایف ہمارے جو میڈیا کے لوگ بھی اسی طرح شو بچاتے ہیں بھائی آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اپنے اخراجات کم کرو اپنی آمدن بڑھاؤ اپنی چادر دیکھ کر پون پسار ہو جو ہم نے بد پرہیزیاں کی ہیں ان کا نتیجہ ہے نا تو پھر آپ اپنی آمدن کم کریں زیادہ کریں خرچے کم کریں آپ کہہ رہے نہیں خرچے بڑھائیں گے آمدن نہیں بڑھائیں گے ایکسپورٹس بڑھائیں پاکستان جیسا ملک میں تو بار بار چیختا ہوں اگر ذلفکارلی بھٹو کی حکومت نہ ہوتی اور ہمارے جو ہماری سنتیں جو ہیں ان پہ ڈاکہ نہ پڑتا ہمارے سنتکار جو ہیں ان کو دربدر نہ کیا جاتا آج پاکستان دو سو ارب ڈالر تین سو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہوتا پاکستان کے ساتھ تو یہ ظلم ہوا ہے نا اب پالیسی کا تسلطل چلے ایکسپورٹرز کو حوصلہ افضائی کریں اور اپنی سنتیں درست کریں اپنی سرمایہ کاروں کی سہولت دیں اپنے سرمایہ کار اپنی انویسٹمنٹ کریں گے تو باہر کے بھی آئیں گے تو باہر کا کیوں آئے گا جب آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا اس لیے ہمیں گبرانا نہیں چاہیے حمد ہارنی نہیں چاہیے حوصلہ رکھنا چاہیے اس وقت تو فوج بھی اور حکومت بھی ایک پیچ پر ہیں اور لگے ہوئے ہیں اپنے ملک کو آگے بڑھانے میں اپوزیشن جو ہے ہماری وہ بھی کچھ حوش کے ناقل لے لے بغلے نہ بجائے مشکلات پر اور مشکلات کے اوپر اپنی اس کی سیاست جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ملکے پاکستان سب کا ہے سب کو آگے بڑھانا ہے اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے میں یہ جاننا آپ سے چاہ رہا تھا کہ یہ جب کہا جاتا ہے حکومتیں آتی ہیں کہ فائد شاہری مہم کا آغاز کرے ہیں ہمیں یاد عمران خان صاحب کے دور میں ہوا وہ کیا ہوا سر وہ بھیسیں بیج دیں گاڑیاں بیج دیں آباد میں پھر بیٹھے ہوئے آپ یہ یہ آپ کی جو عام دورفت کے اخراجات ہیں پہلی بات تو یہ آپ کے جو یہ انٹرٹینمنٹ کے اخراجات ہیں سب یہ تو ختم کریں آپ پہلے ایک بتائیں مجھے ہم نے کیا کیا ظلم کیا ہوا اٹھارویں ترمین سوبوں کو کئی میک میں سوبوں کو دے دی ہیں ڈیوالف کر دی ہیں اور ملکہ وہ مرکز میں بھی موجود ہے سوبوں میں بھی موجود ہے اب وہاں کیسے میک میں بند کریں ایک ہاہاکار اور مچ جائی کی اور سارا جو اخراجات جو ہیں وہ اس میں آپ نے آمدن کا بڑا حصہ سوبوں کو دے دیا اب بتائیں کیا ظلم ہے وفاق پاکستان کو تو یتیم خانہ بنا دیا کرزہ وفاق کے دمہیں آپ دیکھیں اور ساری وفاق کے دمہیں سارے باقی اخراجات حکومت کے وفاق کے دمہیں اور پھر جو اس کو یعنی پی ایس ڈی پی ہے جو ڈیولپنٹ پروگرام ہے وہ وفاق کے دمہیں اور آپ لگیں موچوں کو تاہد دینے سوبے بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب پہلوان بن کے اور کھا رہے ہیں اور یہاں پیپلز پارٹی بھی آنکھیں دکھا رہی ہیں اور پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا بتا نہیں کیا معاہدہ ہوا تھا بھئی جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل کریں موسیقی